ایشو کا جنو یوسف نام کے ایک دھرمی ویکتی کے ساتھ مریم کی منگنی ہو چکی تھی جب اس نے سنا کہ مریم گروتی ہے تو وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا بچہ نہیں ہے پرنتو وہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اس پر کرپا کرنے کی اور اسے چپ چاپ طلاق دینے کی سوچی پرنتو اس سے پہلے کی وہ ایسا کرتا ایک سوڑک دوت نے اس کے سوپن میں آ کر اس سے بات کی اس سوڑک دوت نے کہا ہے یوسف مریم کو اپنی پتنی کے روپ میں لے کر آنے سے مت ڈر اس کے بھیتر جو بچہ ہے وہ پویتر آتما کی اور سے ہے وہ ایک پتر کو جنو دے گی اس کا نام یشو رکھنا جس کا عارض ہے یہوہ بچاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے پاپوں سے بچائے گا اتہ یوسف نے مریم سے ویوا کیا اور اسے اپنی پتنی کے روپ میں گھر لے آیا پرنتو اس کے بچے کو جنم دینے تک وہ اس کے ساتھ نہیں سویا جب مریم کے جنم دینے کا سمیں نکٹ تھا تو اس نے اور یوسف نے بیت لہم جانے کی ایک لمبی یاترہ کی ان کو وہاں جانا ہی تھا کیونکہ رومی ادھکاری اسرائیل میں رہنے والے سبھی لوگوں کی گنتی کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سبھی لوگ وہاں جائیں جہاں ان کے پروج رہتے تھے راجہ داؤت کا جنم بیت لہم میں ہوا تھا اور وہاں مریم اور یوسف دونوں کا پروج تھا مریم اور یوسف بیت لہم گئے پرنتو وہاں جانوروں کو رکھنے والے ستھان کے علاوہ ان کے ٹھہرنے کے لیے کوئی ستھان نہیں تھا وہی ستھان تھا جہاں مریم نے اپنے بچے کو جنم دیا اس نے اسے چرنی میں لٹایا کیونکہ وہاں اس کے لیے کوئی بستر نہیں تھا انہوں نے اس کا نام ییشو رکھا اس رات وہاں پاس ہی کے کھیت میں کچھ چروہے اپنے بھیڑوں کے جھنڈ کی رکھوالی کر رہے تھے اچانک سے ایک چمکدار سوڑک دوت ان پر پرگٹ ہوا اور وہے ڈر گئے اس سوڑک دوت نے کہا مت ڈرو کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے سبسندیش ہے بیت لہم میں مسیح پربو کا جنم ہوا ہے جا کر اس بالک کی کھوج کرو اور تم اسے کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں لیٹا ہوا پاؤگے اچانک سے آکاش سوڑک دوتوں سے بھر گیا وہے پرمیشور کی ستوٹی کر رہے تھے انہوں نے کہا ساری مہیمہ سوڑک میں ویراجمان پرمیشور کو ملے پرتوی پر ان لوگوں میں شانتی ہو جن کی وہاں چنتہ کرتا ہے تب سوڑک دوت چلے گئے وہے چروہے بھی اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر بالک کو دیکھنے گئے شگر ہی وہے اس ستان پر پہنچے جہاں ییشو تھا اور انہوں نے اسے چرنی میں لیٹا ہوا پایا جیسا کہ اس سوڑک دوت نے کہا تھا وہے بہت اتصاہیت تھے تب وہے چروہے واپس وہاں لوٹ گئے جہاں ان کی بھیڑے تھیں انہوں نے جو کچھ بھی سنا اور دیکھا اس سب کے لیے وہے پرمیشور کی ستوٹی کر رہے تھے پرو میں دور ایک دیش میں کچھ پروش تھے انہوں نے ستاروں کا دھن کیا تھا اور وہے بہت بدھیمان تھے انہوں نے ایک اسامانی ستارے کو آکاش میں دیکھا انہوں نے کہا کہ اس کا عرط ہے کہ یہودیوں کے ایک نئے راجہ کا جنم ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس بالک کو دیکھنے کے لیے اپنے دیش سے یاترہ کرنے کا نرنے کیا ایک لمبی یاترہ کے بعد وہے بیت لہم آئے اور اس گھر کو پایا جہاں ییشو اور اس کے ماتا پتا ٹھیرے ہوئے تھے جب ان پرشوں نے ییشو کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کر اس کی آرادنا کی انہوں نے ییشو کو قیمتی اپہار دیئے پھر وہے گھر واپس لوٹ گئے موسیقی 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 موسیقی